آداب دوستوں آج کچھ جینوری دو ہزار اکیس کی مسجد نبوی مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس کی کچھ پرانی ریکارڈنگز شیئر کر رہوں یہ سفر الحمدللہ فرس جینوری ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون کو ہوا تھا اور ایک لمبے عرصے کے بعد جا کے مدینہ شریف کی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پیچھے بیکگراؤنڈ میں کچھ تصاویر اور ویڈیو کلپس ہیں یہ اس مارکٹ کی ہیں جو بلکل مسجد نبوی کے مشرقی دروازے کے سامنے کی طرف ہوتا ہے اس کو عام زبان میں بنگولی مارکٹ کہتے ہیں اکثر و بیشتر یہاں پہ ہندوستانی اور پاکستانی ظاہرین کا تاتہ لگا ہوا کرتا تھا اور بہت بھیڑ رہا کرتی تھی لیکن لمبے وقت کوویٹ کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹریول ریسٹکشنز نافذ ہو گئے اور بہت وقت تک مسجد نبوی بند بھی رہی اور پھر دوبارہ سے اکتوبر 2020 میں ری اوپن کیا تھا مسجد نبوی کو کچھ سیلیکٹیڈ میجرز کے ساتھ اور وہ بھی وہ لوگ جو سعودی عرب میں مقیم ہیں یا تو وہ سعودی ہیں یا غیر سعودی ہیں ان کے لیے کچھ آن لائن اپلیکیشن اور پرائر اپائٹمنٹ کے ساتھ تو اس کے ساتھ ساتھ جب ہم لوگ فرس چینوری 2021 کو یا 2021 کو مدینہ شریف پہنچے تو قیدہ بنگولی مارکٹ دیکھ کے بہت حیرت ہوئی کہ اکثر و بیشتر دکانیں بند ہو گئی تھیں آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں ہر وقت پھیڑ رہا کرتی تھی لیکن اس وقت پلکل یہ خالی پڑا ہوتا تھا اور بہت سارے ریسٹورنٹ کلوز تھے اور جو سب سے زیادہ بکنے والی چیز مدینہ منورہ میں اس مارکٹ میں ہوتی وہ کھجور کی دکانیں اور خاص طور سے اجوا کھجور جو کسی وقت میں ساٹھ ریال یا ستر ریال کلو ملا کرتی تھی اس وقت وہ دس اور بارہ ریال میں بیچ رہے تھے کچھ مناظر ہیں بہت خوبصورت مناظر جو وہاں بیٹھ کے مسجد نبوی کے دیکھنے کو ملے اور ریکارڈ بھی کیا حالانکہ یہاں پہ بہت سیفٹی کے ساتھ ظاہری نہ جا رہے تھے اور اپنی عبادتیں کر رہے تھے نماز ادا کر رہے تھے اور ہر لیویل پہ بہت سٹرٹ چیکنگ تھی اور ماسک لازم تھا اور ساتھ میں آپ کو سینٹائزیشن کی سارے پروٹوکالز کو فالو کیا جا رہا تھا لیکن دیکھیں کوویڈ نے ہماری زندگی کو کتنا بدل دیا خیر الحمدللہ اب بہت کچھ نعمل ہو گیا ہے اور کچھ دن میں انشاءاللہ پوری طریقے سے نعمل ہو جائے موسیقی